بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مہم کہانی اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو پلیز چینل کو سبکرائب کر دیجئے نوویل کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمیٹ میں ضرور بتایا کیجئے آپ کو نوویل کیسا لگا چلتے ہیں نوویل کی طرف یہ کیا سنہ یہ چائے کا کب تم واپس نیچے کیوں لے آئی ہمنا چاچی نے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھ کر پوچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ دارم سائن کے لئے چائے لے کر چھت پر گئی تھی وہ دارم سائن کا چائے پینے کا موڈ نہیں تھا اس لئے میں واپس لے آئی خیر آپ سنائیں چچا سائن کی طبیعت اب کیسی ہے اور تایا سائن کب واپس آ رہے ہیں کتنے دن گزر چکے ہیں انہیں گئے ہوئے وہ ان کے ساتھ ہی کچن کا روح کرتی پوچھنے لگی ہاں آ جائیں گے کچھ ہی دنوں میں واپس ابھی تو ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی اس سے وہ کچن میں آتی ملازمہ کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اسے بتانے لگی کس سے ملاقات کرنی ہیں انہوں نے سانہ ان سے پوچھنے لگی نور سے نور کو ہی تو لینے گئے ہیں وہ پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ واپس آئے گی بھی یا نہیں وہ عورت ملنے بھی دے گی انہیں نور سے یا نہیں پتہ نہیں نور ہم سب لوگوں کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی چاہ جی اپنے ہی کام میں مگن اس کے سر پر ایک دھاما کا کر چکی تھی تایا سائن نور کو لینے گئے ہیں لیکن کیوں میرا مطلب ہے نور کو وہ لوگ کیوں لانا چاہتے ہیں واپس کیا وہ لوگ بھول گئے ہیں کہ نور کس کی بیٹی ہے میرا مطلب ہے سمرہ کس طرح کی عورت ہے یہ کوئی بھلا نہیں سکتا اور اب تو چاجو سائن کی طبیت بھی کافی بہتر ہے نور کو بھلا واپس لانے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ جہاں ہے اسے وہی رہنے دے ہر ہفتے اسے پیسے ملتو رہے ہیں سانہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا خصہ اس طرح سے کنٹرول کرے اس کی بیچینی بھی اس کے سر پر بری طرح سوار ہو چکی تھی وہ اس گھر کی بیٹی ہے تمہارے چاجو سائن کی پہلی اولاد ہے ان کے لیے وہ بہت عزیز ہے آج نہیں تو کھل اسے یہاں واپس آنا ہی تھانا میں تو بس یہ دعا کرتی ہوں کہ ادا سائن اسے لانے میں کامیاب ہو جائیں پتہ نہیں وہ عورت اسے آنے بھی دے گی یا نہیں پتہ نہیں نور کے دل میں ہم سب کے لیے کیا ہوگا یقینا اس عورت نے نور کے دل میں ہمارے لیے بے پنا نفرت بھری ہوگی ہمنا چاجی نے بہت افسوس سے کہا جبکہ سنا دل ہی دل میں یہی دعا مانگ رہی تھی کہ وہ کبھی واپس نہ آئی وہ خاموشی سے اپنے کام میں اپنے کمرے میں چلی آئی حصے اور نفرت کی حدت سے اس کا حسین چہرہ سرخ ہو گیا تھا کہنے کو تو اس نے زندگی میں صرف ایک ہی بار نور کو دیکھا تھا اور وہ پاکستان آئی بھی تو صرف ایک ہی بار تھی اور ایک ہی بار میں وہ اس کا سب کچھ چھین کر چلی گئی تھی اور اب اتنے سالوں کے بعد جب وہ اپنا آپ منوانی کی کوشش کر رہی تھی تو وہ لوٹ کر آ رہی تھی اس سے سب کچھ ایک بار پھر سے چھیننے کے لیے ہاں لیکن اس بار سنہ اتنی کمزور نہ تھی جتنی چودہ سال پہلے اس بار وہ اسے اپنا کچھ بھی چھیننے نہیں دے گی وہ ایک ہفتے سے نوکری کی تلاش میں تھی لیکن اسے کوئی بھی اچھی جوب نہ ملی آج بھی وہ ایک جگہ انٹرویو دے کر آئی تھی جب اسے پتا چلا کہ کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی لیکن وارڈن نے اسے آ کر بتایا کہ کوئی پاکستانی اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ انکار نہ کر سکی شاید اتنے سالوں کے بعد اس شخص کو اس کی یاد آ گئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوگی یا نہیں اس سے مل کر مگر وہ اس سے ملنا چاہتی تھی اس وقت رات کے آٹھ بج رہے تھے اور بھوک سے بھی اس کا براحال ہو رہا تھا وہ خاموشی سے اٹھ کر آفیس کی جانب چلی گئی اس نے آفیس کے اندر قدم رکھا تو اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا شاید اتنے سالوں کے بعد وہ شخص اسے پہچان بھی نہ پائے گا لیکن وہ تو اسے نہیں بھولی تھی آؤ نور یہ ازغر شاہیں پاکستان سے آئے ہیں تم سے ملنے کیلئے یہ تمہارے تایا ہیں اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وارڈن نے کہا جبکہ نور کے چہرے کے سارے رنگ مرجھا گئے تھی اس کا باپ نہیں تھا یہ شاید ہی اس کے باپ کو اس سے ملنے کی فرصت ہو وارڈن کے کہنے پر اس شخص نے مڑ کر دیکھا اور پھر کھڑی ہو گئے ان کے چہرے پر مسکراہ ہٹ تھی انہوں نے خود ہی پہل کرتے ہوئے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا نور کچھ بھی نہیں بولی میں کیا میں اپنی بیٹی کو باہر لے جا سکتا ہوں میں اپنی بچی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا ہوں وہ وارڈن سے مخاطب ہوئے تو وارڈن نے مسکراہ کر انہیں اجازت دی اور وہ خاموشی سے ان کے ساتھ باہر آئی تھی اس وقت وہ ایک مہنگے ترین ہوتل میں بیٹھے تھے نور ڈینر کر رہی تھی جبکہ آزغر شاہ خاموشی سے اسے دیکھ کر مسکراہ رہے تھے اس بے حیائی کے محول میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے نور کے لباس میں اسی قسم کی کوئی بے حیائی محسوس نہیں کی تھی وہ پرسکون سی ان کی نظروں کے سامنے بیٹھی اپنا ڈینر کرنے میں مصروف تھی ان کے چہرے پر دلکش مسکراہت تھی کیونکہ وہ نوٹ کر رہے تھے کہ نور انہیں نظر انداز کر رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں پاکیز کی تھی انہیں اپنے پنرہ سال پہلے کے فیصلے پر فخر تھا میں تمہیں لینے آیا ہوں نور ان کے الفاظ پر اس کا ہاتھ رکا کیوں میرا مطلب ہے اب کیوں وہ ان کی طرف دیکھتی اپنا سوال کرتی ایک بار پھر سے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سرمت کے ساتھ رہو تمہارا باپ ایک منٹ انکل جی آئی ایم سوری میں آپ کی بات کٹ رہی ہوں لیکن میں سرمت شاہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرا اس آدمی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا رکھنا چاہتی ہوں اور وہ میرا باپ نہیں ہے اگر وہ میرا باپ ہوتا تو یوں مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا میری ماں کسی اور سے محبت کرتی تھی ٹھیک ہے وہ ان کے قابل نہیں تھی لیکن انہوں نے میری ماں کو تو چھوڑا ہی ساتھ میں انہوں نے مجھے بھی چھوڑ دیا ان کی بیٹی کس حال میں ہیں اتنے سالوں سے انہوں نے جاننے کی کوشش تک نہ کی اور کوشش کرتے بھی کیوں ان کو تو ایک اور بیٹی مل گئی ہے انہیں بھلا میری کمی کہاں محسوس ہوتی ہوگی اس کے الفاظ سن کر انہیں سچ میں سمرہ سے نفرت محسوس ہوئی تھی کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھی یہ لڑکی اس وقت اسی عورت کی زبان بول رہی تھی میری ایک بات ہمیشہ یاد رکنا نور بیٹا ایک باپ کیلئے اس کے سارے بچے عزیز ہوتے ہیں اور وہ تمہیں وہاں جا کر پتا چلے گا کہ تمہارا باپ تم سے کتنی محبت کرتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کبھی میری باتوں پر یقین نہیں کروگی تم جانتی ہو کہ تمہاری ماں غلط ہے لیکن وہ کس حد تک غلط ہے یہ تمہیں اپنے باپ کے پاس جا کر پتا چلے گا ابھی کے لئے میں صرف تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس حویلی میں دو انسان ہیں جو تم سے بے حد محبت کرتے ہیں اور تمہاری فابسی کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں ایک تمہارا باپ اور دوسرا تمہارا شو اگر میرے بابا کو مجھ سے محبت ہوتی نہ انکل جی تو وہ خود آتے آپ کو نہ بھیجتے مجھے لینے کیلئے وہ ان کی بات کارتے ہوئے بولی اگر اس کی حالت صحیح ہوتی تو وہ خود آتا اگر اس کی ہیلتھ کنڈیشن سفر کی اجازت نہیں دیتی وہ اب یہ وہم پال بیٹھا ہے کہ اب وہ زندہ نہیں بچے گا اس کا کہنا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں یہاں لینے آیا ہوں تمہاری ماں کو بتائی بینہ میں بہت مشکل سے تم تک پہنچا ہوں اگر وہ عورت جان جاتی تو شاید وہ تمہیں مجھ سے ملنے بھی نہ دیتی وہ اپنی بات کر کے ایک بار پھر سے اسے دیکھنے لگے تم کچھ اور کھاؤگی شاید تم نے اسے بہت بھوک لگی ہے ڈینر وہ ہنسی میں نے کل دوپہر میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہلکا پھلکا سا لنج کیا تھا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آج رات کا کھانا کھاتی اور سچ میں مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی تھی تھینکیو آپ نے مجھے کھانا کھلایا ورنہ آج پھر مجھے بھوکا سونا پڑتا اور پتہ نہیں پھر کل بھی نوکری ملتی یا نہیں وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے بینہ شرمندہ ہوئے بولی تھی اس کی بات پر ازغر شاہ کو جھٹکا لگا تھا ان کی بھتی جی کل سے بھوکی تھی جبکہ ان کی خاموشی پر وہ مسکران دی تھی حیران مت ہو انکل جی مجھے عادت ہے بھوکے سونے کی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں میں اسی ہوسٹل میں رہتی ہوں پتہ نہیں اس بار میں ہوسٹل کا رینڈ بھی دے پاؤں گی یا نہیں میرے پاس کوئی پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں ہے تو آپ مجھے آسانی سے لے کر بھی نہیں جا سکتے وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ان کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی پاسپورٹ کی تم فکر مت کرو اس کا حل نکال لوں گا تم یہ پیسے رکھو وہ اپنی جیب سے سارے نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے بولے تھے انکل جی میں بھوکی ضرور تھی بھگاری نہیں ہوں ان کے انداز پر اسے حصہ آیا تھا جبکہ ازغر شاہ کے لب مسکران اٹھے تھے میں کوئی غیر نہیں تمہارے باپ کا بھائی ہوں اور یہ میرے نہیں تمہارے باپ کے پیسے ہیں جن پر تمہارا پورا حق ہے تمہارے باپ نے کبھی بھی اپنا حق نہیں چھوڑا وہ ہر ہفتے ایک بڑی رقم تمہاری پرورش کے لیے بھیجتا تھا جو شاید تمہیں نہیں دی جاتی اگر دی جاتی تو آج تم یہاں بھوکی ہرگز نہ ہوتی اپنی تب تک آپ پیپر ورک کروالیں اس نے اچانک فیصلہ کیا تم بے فکر ہو کر اپنے پیپر دو بیٹا سائیں تب تک میں ساری تیاری کروالوں گا اس کے فیصلے پر وہ بہت خوشی سے بولے تھے جبکہ ان کے جانے کے بعد اس نے ٹیبی پر رکھے نوٹوں کو دیکھا تھا جن کی وہاں سمجھی تم میں تمہیں بین کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں وہ تم سے شادی میں اس وقت اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی مجھے آپ کے بائی فرینڈ اور اس کے بھانجے کے بارے میں کوئی بات سننی ہے میں پاکستان ہمیشہ کیلئے نہیں صرف چند دنوں میری جان میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو وہ انسان نہیں درندے ہیں وہ تمہیں اس حویلی کی چار دیواری میں قید کر لیں جس طرح ان لوگوں نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی تھی وہ مجھے یہاں واپس ہی نہیں بھیجنا چاہتے تھے تم نہیں جانتی میں کتنی مشکل سے یہاں واپس آئی تھی میری زندگی عذاب ہو گئی تھی اپنی زندگی کے پانچ سال میں نے کتنی مشکلات میں گزارے ہیں تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی وہ اس کا برین واش کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور تمہیں پتا تو ہے کہ وہاں صرف تمہارا ایک رشتہ نہیں ہے بلکہ میں اپنا وہی رشتہ ہی ختم کرنے جا رہی ہوں مام میں اپنی آزادی کے لیے جا رہی ہوں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مجھے پچھلے رشتے ختم کرنے ہوں گے میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے ان سے بہت سارے سوال کرنے ہیں اور پھر یہ زبرستی کا رشتہ ختم کرنا ہے میں اپنی زندگی آزادی سے جینا چاہتی ہوں اور ایسا کرنے کے لیے مجھے آزادی چاہیے اور آزادی کے لیے مجھے پاکستان بھی جانا ہوگا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم ان لوگوں کو نہیں جانتی نور وہ اتنی آسانی سے تمہیں واپس نہیں آنے دیں گے اور آپ مجھے نہیں جانتی موم میں بھی انہی کا خون ہوں میں پاکستان صرف دو چیزوں کے لیے جا رہی ہوں ایک آزادی کے لیے اور دوسرا اپنی پاپرٹی کے حصے کے لیے وہ پرسکن انداز میں بولی تو سمرہ کو جھٹکا لگا پاپرٹی سمرہ نے بے یقینی سے بولی تھی تو آپ کو کیا لگا میرے دل میں اس باپ کے لیے محبت جاگ اٹھی ہے جو پندرہ سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلا گیا مجھے نہ تو اس خاندان سے کوئی مطلب ہے اور نہ آپ کی طرح کسی امیر انسان کو بھسا کر اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں اپنے باپ کی دولت کو خود پر جائز کر لوں میں اپنا جائدات کا حصہ لینا چاہتی ہوں میں واپس آ کر اپنا کاروبار سٹارٹ کروں گی اپنی زندگی عیاشی سے گزاروں گی وہ آدمی کی جائدات پر تمہارا پورا حق ہے وہاں جا کر اپنا حصہ مانگو لیکن وہ آدمی میرا مطلب ہے ازخر شاہ کا اکلوتا بیٹا دارم آپ فکر نہ کریں عام طور پر اس خاندان کا کوئی بھی شخص مجھے وہاں قبول نہیں کرے گا میں ان کی سوچ سے زیادہ بری ثابت ہوں گی اور وندارم شاہ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا مجھے کبھی نہیں لگا تھا میری جان پیسہ تمہارے لئے اتنا اہم ہوگا وہاں سے واپس آ کر تم بھی ان کے ساتھ ڈیٹ کر بھی بہت عیش کر سکتی ہو سمرا اب حیران تھی لیکن اس کے اندازے نے اسے خوش بھی بہت کر دیا تھا میرے لئے حرام پیسہ نہیں حلال پیسہ بہت اہمیت رکھتا ہے مام اگر میں غلط کام بھی کروں گی تو بھی کبھی حرام کا نہیں کروں گی وہ باتوں ہی باتوں میں اس پر بہت کچھ جتلا چکی تھی جس پر سمرہ کو خصہ آ گیا تھا اپنے باپ کے جذبات سے کھیل کر تم کون سا خلال کام کرو گی وہی جو انہوں نے مجھے چھوڑ کر کیا تھا اپنی زندگی تو خوشحالی سے گزارنے لگے لیکن انہوں نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا اب میں کیوں ان کے بارے کیا فرق ہے آپ بھی مطلبی لوگوں کے ساتھ مطلبی بن کر ملتی ہے نا تو نور شاہ کے قانون میں مطلبی لوگوں کے ساتھ مطلبی ہونا حرام نہیں ہوتا وہ مسکرا کر آنکھ دباتی اپنا بیگ اٹھاتے وہاں سے نکلتی چلی گئی اس کے انداز پر سمرہ کے دل میں بری طرح ہوگی اجازت کیسے دے سکتی ہو تم اسے جانے کی تم جانتی ہو نا بین کو میں نے یقین دلایا ہوا ہے کہ نور اس کے ساتھ جائے گی وہ نور کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے دیوانہ ہو چکا ہے اس کا اس وقت نور مجھے بہت فائدہ دے سکتی ہے اور خبردار جو تم نے نور کو کہیں پر بھی بھیجا تم اسے آج ہی منع کر دو وہ کہیں نہیں جائے گی میں اب تمہاری بیٹی کے لیے ایک ذرا سا بھی نقصان پرداشت نہیں کروں گا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے تیار ہوا ہے اس شادی کے لیے کہ تمہاری بیٹی بینہ شادی کے اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی اس لیے وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہوا ہے جب تک بین کا دل اس سے بھر نہیں جاتا تب تک نور کو بین کے ساتھ رہنا ہوگا اور اگر تمہاری بیٹی نے اس بار میری بات نہیں مانی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ یاد رکھنا وہ خصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا جبکہ سمرہ اس کے سامنے بیٹھ کے آرام سے شیمپین پی رہی تھی دارلنگ ریلیکس ایک بات یاد رکھنا سمرہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے بہت سوچ سمجھ کر کرتی ہے اور تمہارا یہ بین تو اتنے تمہیں پیسے نہیں دے پائے گا جتنے نور دے سکتی ہے اس نے مسکناتے ہوئے کہاں جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا میں جانتی ہوں تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا لیکن ذرا سوچو نور کا باپ اسے ایک ہفتے کے اتنے پیسے بھیجتا ہے کہ وہ ہر روز دیزائنر ڈریس شوس کے ساتھ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتی ہے تو سوچو اس کا باپ اسے اس کی جائدات کے حصے میں کتنی دولت دے گا تمہارے بین کی دولت سے سو گنا زیادہ اب تم فیصلہ کرو میں زیادہ تمہیں زیادہ چاہیے یا پھر وہ جو تم ہارا بھانجا دے سکتا ہے وہ چاہیے لبو پر مسکراہت سجائے اس سے سوال کر رہی تھی کیا تم سچ کہہ رہی ہو کیا وہ سچ میں اتنا دولت مند ہے اگر ہاں تو تم نے اسے کیوں چھوڑا امیرہ مطلب ہے اگر وہ اتنا امیر تھا تو تم نے اسے چھوڑ کیوں دیا اس سے طلاق کیوں لے لی اور اگر تم نے اس سے طلاق لے بھی لی تو بھی تمہارا بھی تو جائدات میں کوئی حصہ تھا نا آخر وہ تمہارے تایا کا بیٹا تھا مائک نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے باپ کی ساری دولت بھی ٹھکرا دی تھی طلاق کے بعد ان لوگوں نے مجھے اپنی جائدات سے آگ کر دیا اور وہ گھر جو حق مہر کے طور پر مجھے ملا تھا وہ بھی بیچ کر میں تمہارے گھر میں آگئی تھی میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں نے اس آدمی سے بیٹی پیدا ہی کیوں کی لیکن اب جب مجھے نور نے یہ بتایا کہ وہ اس کی جائدات کی حصہ حصہ دار ہے تو یقین کرو مجھے اس کی پیدائش پر جو اتنے سالوں سے افسوس تھا وہ ختم ہو گیا مجھے یقین ہے نور ہمیں بہت پائدہ دے گی وہ یقین سے بولی تھی مجھے تو نہیں لگتا مجھے تو لگتا ہے ان لوگوں کے پاس جا کر انہی جیسی ہو جائے گی تم نے دیکھا نہیں ہے اسے وہ ایک اسلامی انسٹیوشن میں قرآن پڑھانے کیلئے جاتی تھی وہ بھی تمہاری اجازت کے بینا مجھے تو لگتا ہے یہ انہی لوگوں جیسی ہو جائے گی جا بلکہ مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیٹی تمہیں بے بنا رہی ہے وہاں جا کر یہ بدل جائے گی اور ویسے بھی وہاں تمہارے شوہر کے بھائی کا بیٹا مائک نے بہت سوچ سمجھ کر کہا نو ڈارلنگ ایسا نہیں ہوگا وہ میری بیٹی ہے اور جس طرح سے میں نے ان لوگوں کی تصویر اس کے سامنے رکھی ہے نا وہ کبھی بھی ان لوگوں میں دلچسپی نہیں لے گی وہ میری ایک بات کو ہمیشہ اچھے طریقے سے سمجھتی ہے وہ جانتی ہے کہ وہ بولو کتنے جاہل ہیں میری بیٹی آزاد محول میں رہتی ہے اسے وہ قید ہر کس پسند نہیں آئے گی اور اپنی جیسی لڑکیوں کا وہ حال دیکھ کر اسی دن واپس آنے کا فیصلہ کرے گی اور وہ میری بیٹی ہے فکر مت کرو اسے وہاں کوئی پیار نہیں کرے گا وہ یہاں سے سرمت شاہ کی بیٹی بن کر تو جائے گی لیکن وہاں رہے گی سمرہ کی بیٹی بن کر اور یقین کرو سمرہ سے کسی کو محبت ہے نا اور نہ ہی کوئی سمرہ کی بیٹی سے محبت کرے گا اگر ایسا ہے سیم دارلنگ تو پھر اسے جانے اگر نور شادی اس سے ہو جائے تو اپنا گھر اور آفس میرے نام کر دے گا اور یہاں سے ہمیشہ کیلئے آسٹریلیا شفٹ ہو جائے گا وہ کیا ہے دارلنگ پیسہ جہاں سے بھی آئے اچھا لگتا ہے وہ کہ کہا لگا کر اپنا بین کا گلاس اپنا شیمپین کا گلاس وہ آخری پیپر دے کر باہر نکلی تو سامنے ایک بہت بڑی بلیک کلر کی گاڑی کھڑی تھی جس میں ڈرائیور کے ساتھ ان کے تایا بیٹھے ہوئے تھے ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے وعدے کے مطابق یہاں آ چکے تھے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ان کے پاس آتے مسکرہ کر بولی اس کا انداز انہیں بہت اچھا لگا علیکم السلام الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تو چلیں تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اتنی جلدی میرا مطلب ہے آپ نے سارے پیپر ورک کروا لیا اور میرا پاسپورٹ ویزا وہ کنفیوز تھی انہوں نے اتنی جلدی یہ سب کچھ کروا لیا تھا ہاں بلکل سب کچھ کروا چکا ہوں سارے انتظامات ہو چکے ہیں تم بس اپنی ماں سے مل لو تاکہ تمہاری ماں بات میں یہ نہ کہے کہ ہم نے اسے تم سے ملنے بھی نہ دیا انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا آپ میری ماں کی فکر نہ کریں انہیں مجھ سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ میرا ملنا بہت ضروری ہو جائے بلکہ وہ تو جانتی ہیں کہ آج میں جانے والی ہوں اور میرے خیال میں وہ کسی میٹنگ میں گئی ہوئی ہے بس مجھے اپنا ضروری سامان لینا ہے میری اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ مسکرا کر کہا جبکہ آزکار شاہ پر سکون سے ہو گئی تھے وہ اسے گاؤں میں اس کی بیباگ حالت میں نہیں لے کھ جا سکتے تھے اس کی ڈریسنگ میں کسی قسم کی کوئی بے حیائی نہیں تھی لیکن اس کے گاؤں کا محول اتنا مارڈرن بھی نہیں تھا وہ پہلے ہی سوچ چکے تھے وہاں جانے سے پہلے اس کے لئے کوئی اپنے اچھے سے کپڑے خریدیں گے تاکہ وہ اسے سر اٹھا کر گاؤں نہیں جا سکیں ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے نور پہلی بار آ رہی ہے تو اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے اور یاد رکھنا لڑکیوں وہ باہر کے محول کی پلی بڑی ہے اسے یہاں رہنے میں تھوڑی مشکل ہوگی تو تم لوگ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا ہم نہ چچی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری حویلی سجادے کہنے کو تو وہ ان کی سودیلی بیٹی تھی لیکن ان کے دل میں نور کے لیے اتنی محبت بھری تھی جیسے اس کی اپنی سگی اولاد واپس آ رہی ہو وہ پہلی بار نور سے ملنے جا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھی بس کریں چچی سائیں کوئی سٹار نہیں آ رہا یہاں سمرہ کی بیٹی آ رہی ہے اور سمرہ کون ہے کسی کو بھولا ہوا نہیں ہے سنہ جو سبو سے مسلسل ان کی سن رہی تھی اب اکتا کر بولی نہیں بیٹا سمرہ کی نہیں سرمت کی بیٹی آ رہی ہے تمہارے چاچو سائیں کی بیٹی پندرہ سال کے بعد واپس آ رہی ہے اور یہ کوئی کہا کیونکہ وہ ان کا دل ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی بلکل بھی نہیں میں کام سے بلکل بھی نہیں تھگی ہوں بس حقیقت پسند ہوں میں چہرے پہ جھوٹی خوشی نہیں سجا سکتی ہوں چاچی سائیں کو تو اپنے شوہر کے سامنے نمبر بنانے ہے لیکن میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے وہ بہت کم آواز میں بولی تھی لیکن پھر بھی ہمنا نے سن لیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو سنا بیٹا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ دکھا کر رہی ہوں انہیں سچ میں دکھ ہوا تھا اگر آپ کو برا لگا چچی لیکن اپنے شوہر کی پہلی بیوی سے اولاد کے لیے کوئی اتنا خوش نہیں ہو سکتا میرا نہیں خیال کہ اتنا خوشی آپ نے کبھی سانیا کے لیے منائی ہو خیر اب سانیا کے لیے تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کیونکہ آپ تو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں اور آپ اپنے شوہر کی خوشی میں خوشی میں خوشی ڈھوننے میں لگی ہوئی ہیں آپ دونوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سانیا کہا ہیں اور کیا کر رہی ہے اس کے ایگزامز ہو رہے ہیں ایگزامز کیسے ہو رہے ہیں اچھے یا برے آپ لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے مجھے تو اس پیچاری کے لیے دکھ ہو رہا ہے جس کی ذات اس لڑکی کے آنے سے پہلے ہی اس حد تک نظرانداس کی جا رہی ہے پتہ نہیں اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا وہ مسکراتے ہوئے کہتی وہاں سے باہر نکلنے لگی جبکہ سانیہ کو دروازے پہ کھڑا ہوا وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی سانیہ میری جان تمہارا پیپر کیسے ہوا وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتی اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی جبکہ سانیہ کی یہاں موجود کی کو محسوس کر کہ ہمنا چچی پریشان ہو گئی تھی ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی بھی ان کی طرح نور کو اپنا یت کا احساس دلائی لیکن انہیں خدشہ تھا وہ ستیلا پنج جو سنہ ان کے بیچ لے آئی تھی اس کا اثر کہیں سانیہ نہ لے پاکستان کی سر زمین پر اس کا دوسرا قدم تھا وہ پنرہ سال پہلے اس کے جڑے ہوئے رشتے اور اب شاید تھوڑا وقت رہ گیا تھا اسے ختم ہونے کے لئے گاؤں یہاں سے کتنی دور ہیں وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی تقریبا دو گھنٹے لگ جائیں گے بیٹا سائیں آپ شاپنگ کر لیں اپنی ضرورت کا سامان لے لیں جلدی شہر واپسی ممکن نہیں ہوگی اب تو شادی کے قریب ہی آنا جانا ہوگا کس کی شادی ہونے والی ہے کیا گھر میں کتنا وقت رہ گیا ہے شادی کو میرا مطلب ہے میں جلدی واپس جانا چاہتی ہوں وہ مسلسل اپنے چہرے پر مسکراہت سجائے ہوئے تھی ہاں بیٹا گھر میں شادی ہے میری بیٹی کی مطلب کہ ابھی بات بڑوں کے بیچ میں ہے اس لئے گھر میں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہے شادی کو لے کر لیکن ہم ایک ڈیر ماہ میں ہی شادی کر دیں گے انہوں نے مسکراہتے ہوئے کہاں کیا مطلب ہے کیا آپ نے اپنی بیٹی سے نہیں پوچھا شادی کے بارے میں ہو سکتا ہے وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہو اور اسے دولہ پسند بھی ہے یا نہیں یا بس ایسے ہی آپ اسے زبرستی نہ بیٹا سائیں زبرستی سے کچھ نہیں ہوتا اپنی بیٹیوں کی شادی ہم وہاں کرتے ہیں جہاں ہمیں مناسب لگے اور ویسے بھی لڑکا کوئی غیر نہیں ہے گھر کا ہی ہے اور ہمیں یقین ہے زرنش کو کوئی احتراز نہیں ہوگا ہمیں اپنی بیٹیوں پر پورا اعتبار ہے وہ کوئی احتراز نہیں کرے گی اور تم جلدی واپس نہیں جانے والی بھول جاؤ بلکہ اب تو تمہیں واپس جانے نہیں دیں گے انہوں نے مسکراتے ہوئے بہت مان سے کہا تو وہ بس مسکراتی تھی اس وقت وہ کوئی بحث نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے یقین تھا جب وہ دھاماکہ کرے گی تب انہیں اسے واپس بھیجنے پر کوئی اعتراز نہیں ہوگا زرش زاوش سانیا یہاں تک کے سنابی دروازے پر کھڑی اسے ویلکم کرنے کے لئے اس کا انتظار کر رہی تھی آپ تو یہاں نہیں آنے والی تھی ادیس آئیں بلکہ آپ کو تو کوئی شوق نہیں تھا اس کو دیکھنے کا پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں ہاں میری جان مجھے یہاں آنے میں کوئی دلچسپ بھی نہیں تھی لیکن میں نے سوچا میں بھی تو دیکھوں سننے میں آیا ہے کہ سمرہ بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی مجھے دیکھنا ہے ان کی بیٹی کس کھیت کی مولی ہے اور یہ بھی کہ میرے لئے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے وہ عدی آپ کتنی عجیب قسم کی باتیں کرتی ہیں وہ عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی ہے اور آپ کے لئے کیا خطرناک ثابت ہوگی وہ زرش نے مسکراتے ہوئے کہاں تھا تم میرے خطرے کو چھوڑو اپنے خطرے کے بارے میں سوچو وہ سامنے دیکھو کون آ رہا ہے اس نے ایک نظر گاڑی سے اتر سنان کی جانب اشارہ کیا تو زرش فوراً اپنے سر پر دوبتہ ٹھیک کرنے لگی جو کہ پہلے ہی بلکل ٹھیک تھا کہنے کو تو ان کے رشتے کی بات ابھی صرف گھر والوں کے بیچ میں ہی تھی لیکن سنان کو تو پرے گھر کی خبر ہوتی تھی اس نے ہی اسے یہ بتایا تھا کہ گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں اور وہ لوگ سنان کے ساتھ اس کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں آج تک سنان اس گھر میں صرف اس کے تایا کا ہی بیٹا تھا لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے بہت عزیز ہوتا جا رہا تھا نہ جانے سنان کی زندگی میں بھی وہ کتنی اہمیت رکھتی تھی یا نہیں لیکن اسے اپنے مابب کے فیصلے پر کوئی احتراز نہیں تھا تایا جان کی گاڑی رکھتے دیکھ کر سنان وہاں رک گیا اس کے چہرے پر دلکش مسکواہت تھی اتنے سالوں کے بعد اپنی کزن کو ویلکم کرتے اسے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا گاڑی سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھنے کے لیے وہ سب لوگ بے چین تھے جبکہ سنہ یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہوگی لیکن اس کی سوچ کے بر خلاف اس نے سادہ سی کمیش شلوار پہنی ہوئی تھی ساتھ ایک دوبتہ بھی تھا جو اس وقت صرف کندے پر موجود تھا مجھے تو لگا تھا یہ پوری مارڈرن ہوگی شارٹ سکرس پہن کر آئی گی لیکن یہ تو بہت ڈیفرنٹ ہے زرش نے سب سے پہلے لبکش آئی کی سیج کہوں میں بھی یہی دیکھنے کے لئے آئی تھی کہ آخر یہ کس طرح سے آئی گی لیکن میری سوچ یہاں تک نہیں جاتی تھی کیونکہ سمرہ اس سے بہت الگ تھی لیکن کپڑوں سے کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا امہ باتیں سنی ہوں گی اس سوچ کے آتے ہی سنہ پریشان ہو گئی کوئی بات نہیں پھر بھی وہ اس کے دل کا حال جانتی تھی انہیں بہت اچھے سے پتا تھا کہ سنہ کی دل میں دار امسائی کیلئے کیا ہے اور اسے دار امسائی کیلئے پسند کرنے والی بھی تو وہی تھی اب اتنی آسانی سے انہیں اپنے بیٹے کے لئے کوئی اور لڑکی تو پسند آئی آنی نہیں تھی چاہے اس کے ساتھ گہرہ تعلق ہی کیوں نہ ہو ارے نجمہ تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو ہمارے گھر کی بیٹی واپس آئی ہے پہلی بار آؤ اسے ملو گاڑی سے نکلتے تایا سائی نے ذرا سخت مگر میٹھے لہجے میں اپنی بیوی کو مخاطب کیا وہ جیسے ان کے اشارے کو سمجھتے ہوئے تیزی سے مسکراتی حویلی کے دروازے تک آئی تھی اور ان کے پیچھے ہی تینوں لڑکیاں بھی آگے بڑھ ہی تھی اپنے حسن سے دار مسائی کو امپریس نہیں کر سکتی تھی اور سنان کو اسی بات کی بہت خوشی تھی وہ نجمہ تائی کو سلام کرتے ہوئے زرین تائی سے ملی اور حمنا سے جن کا تعریف انہوں نے خود ہی اپنے نام سے کرایا تھا لیکن زاوش کے چاچی سائی کہنے ملی کے اندر چلے گئے ہائی میرا نام زاوش ہے یہ سانیہ ہے اور یہ زرش عدی اور سنہ عدی آپ وہاں کیا کر رہی ہیں یہاں آئیں ہمارے پاس زاوش جو بڑے مزے سے تعریف کروا رہی تھی سنہ گناہ پا کر اسے دیکھنے لگی مل لیا میں نے اور دیکھ بھی لیا وہ ایک نظر میں سر سے پیر تک اسے دیکھ تھی مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی نہ جانے کیوں اس کا یہ انداز نور کو بہت برا لگا تھا بیٹا سائی یہ آپ کا اور سانیہ کا کمرہ ہے اسے کمرے میں لاتے چاچی نے خوشی سے بتایا انہوں نے سانیہ کو بہت پیار سے سمجھا تھا کہ نور اس کی بہن ہے انہیں بہت خوشی تھی کہ سانیہ نے نہ صرف ان کی بات کو سمجھا تھا بلکہ اسے اپنی بہن قبول بھی کر لیا تھا وہ بیٹی کی بیٹی کی بیٹی دیکھ کر وہ مطمئن ہو چکی تھی انہیں اپنی پرورش پر فخر تھا انہیں یقین تھا اب چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے سانیہ کے دماغ میں سو تیلا پن کبھی بھی نہیں آئے گا کیا مطلب ہے میرا اکیلا کمرہ نہیں ہے میرا مطلب ہے اللہ کمرہ نہیں مل سکتا کیا مجھے وہ تھوڑی پریشان ہوئی کیوں نہیں بیٹا کمرہ مل جائے گا وہ جان تمہارے لئے الگ کمرے کا انتظام کروا دیتی ہوں تم پریشان مت ہو بس آج رات گزار لو صبح ہوتے ہی میں تمہارا کمرہ تیار کروا کر تمہارا سامان وہاں شفٹ کروا دوں گی ہمنا بیگم نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا جس پر وہ صرف سرحاں میں اسے یقین تھا اگر وہ کسی ساتھ رہے گی تو یقینا وہ اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا وہ دکھا وے کا مکھوٹا زیادہ دیر نہیں استعمال کر سکتی تھی یہ حقیقت تھی کہ اسے کسی سے محبت نہیں تھی سانیہ کو دیکھ کر بھی اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی جذبات پیدا نہیں ہوئے تھے وہ اپنے اندر سے تمام جذبات اس دن ختم کر چکی تھی جب وہ اپنے حالات سمجھ نہیں لگی تھی اس نے بہت جلد دنیا کو سمجھ لیا تھا اور جو شخص دنیا کو سمجھ لیتا ہے وہ آسانی سے کسی سے محبت نہیں کر پاتا ٹھیک ہے آنٹی آج کی رات میں سانیا کے ساتھ کمرہ شیئر کر لیتی ہوں لیکن آپ میرے لئے کمرے کا انتظام کروا دیں وہ کیا ہے نا ایک کمرہ شیئر کرنا میرے لئے تھوڑا مشکل ہے اس نے مسکران کر کہا تو سانیا کے جہرے کی مسکران کہیں کھوسی گئی وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لئے کتنی خوش تھی وہ اس رات کو لے کر بہت زیادہ ایکسائیٹی تھی کہ اس کی بہن اس کے ساتھ اس کے کمرے میں سوئے گی زرش اور زاوش عدی کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دے کر اس کی بہت خواہش تھی کہ اس کی بھی کوئی بہن ہوتی اور آج بہن ملی تو اس کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے میں مسئلہ تھا اور رہی بات سنا کی تو اس کے ساتھ کسی کی بھی نہیں بنتی تھی بابا سائی آگئے ہیں اندیس سائی آپ کو پتہ ہے وہ ایک ہفتے سے اسپتال میں ایڈمت تھے لیکن انہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ حویلی آ چکی ہیں وہ ہسپتال چھوڑ کر آ گئے ہیں جلدی چلیں باہر بابا سائی آپ سے ملنے کے لیے بہت بیچین ہیں وہ اپنے موبائل میں مصروف کمرے میں بیٹھی تھی جب سانیہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس بات کر پائی گی یا نہیں اور اس کے سوال جن کا وہ حساب چاہتی تھی نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ پہ تھنڈے ہونے لگے تھے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا لیکن جانا تو تھا ہی ان سے ملنے وہ اپنا دوبتہ ٹھیک کرتی باہر نکلنے کے بارے میں سوچ رہی تھی ارے ادی آپ وہاں کیا کر رہی ہیں جلدی چلیں بابا سائی آپ سے ملنے کے لیے اتنے زیادہ بیچین ہیں کہ وہ خود کمرے میں آ جائیں گے وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ نہیں لگی تو ایک تھنڈی ساز خارج کرتے وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ باہر آنے لگی وہ آہستہ آہستہ سیڑھی اترتی ہال کی جانب آ چکی تھی کہاں ہے میری زاوش بیٹا بلاکر لاؤ اسے کہاں رہ گئی ہے سانیا کب سے گئی ہے اب تک واپس نہیں آئی ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی ان کی آواز کی بیچینی محسوس کر کے اس کے قدم رک گئے کتنے سال انتظار کیا تھا اس نے ان کا اور آج وہ انتظار کر رہے تھے کیا اسے انتظار کروانا چاہیے وہ بند دروازے کے باہر رکی گہری سوچ میں تھی جبکہ سانیا کمرے کے اندر کھڑی پیچھے مڑ کر اسے دیکھ لگی جو دروازے پر ہی رک گئی تھی کیا ہو گیا عدی سائی آپ وہاں کیوں رک گئی ہیں اندر آئی نا بابا سائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں آ گئی میری بیٹی سانیا کی آواز سنتے ہی وہ وہ خوشی سے اپنے الفاظ تک بیان نہیں کر پا رہے تھے چاجو سائی وہ یہی آ رہی ہے سانیا بلاؤ اسے اندر ساہر نے سانیا کو سخت لہجے میں کہا کیونکہ چاجو سائی حد سے زیادہ بیچین ہو رہے تھے وہ نہیں چاہتا تھا کہ چاجو سائی اپنی طبیعت خراب کر لیں ان کی آواز کی بیچینی کو محسوس کرتے ہوئے نور کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہت بکھری تھی ان کا باپ ان سے ملنے کے لیے بیچین تھا آ جائے نہ ادی بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں سانیا نے بہت آجزی سے کہا جس پر وہ ہام سر ہلاتی آہستہ سے کمرے کے اندر قدم رکھ چکی تھی چاچو سائیں ایک بار پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو ساہر اس پار کچھ بھی نہیں بول پایا تھا اندر قدم رکھ کر اس نے ایک نظر ہال میں موجود سب لوگوں پر ڈالی اور پھر ان پر بابا سائیں بازو کھولے اس کا انتظار کر رہے تھے میری بچی میری نور میرے دل کا ٹکڑا وہ بازو کھولے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے اسے ان سے ملنے کی کوئی جلدی نہیں تھی بلکہ ان کا یہ انداز تو اسے سکون دے رہا تھا اسے اچھا لگ رہا تھا ان کا آنکھوں کی یہ نمی یہ انتظار کرتی باہے وہ آئیستہ آئیستہ قدم اٹھاتی ان کے قریب آن رکی اس کے قریب آنے پر سب کے چہروں پر مسکراہ آ گئی تھی آخر اتنے سالوں کا انتظار ختم ہو گیا تھا کیسے ہیں آپ اس نے مسکرا کر پوچھا تایا سائیں کہہ رہے تھے آپ نے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے اور آپ اپنے آخری وقت میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں کتنی عجیب بات ہے نا آپ کو میری یاد صرف اپنے آخری وقت میں آ رہی ہے ان کے کھلے بازو میں سمانے کے بجائے ان کے سامنے کھڑی شاید حساب تب کر رہی ساہر نے سمجھاتے ہوئے کہا معاف کیجئے گا ادا سائی لیکن باپ بیٹی کا معاملہ ہے نا کسی دوسرے کو انٹر فیرنس مجھے پسند نہیں لیکن گڑیا اس وقت ساہر نے کچھ کہنا چاہا جب چاچو سائی نے اپنے ہاتھ سے اسے خاموش رہنے کے لئے کہا اور پھر مسکرا دیے کہو میری جان اپنے سارے شکوے شکایت بول دو اپنے دل میں کوئی سوال مت رکھنا جو بھی شکایتیں ہیں جو بھی شکوے ہیں سب کے سب آج ایک ہی بار میں کر کے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اس سڑپ کو ختم کر دو بہت تڑپا ہے تمہارا باپ تمہیں اپنے سینے سے لگانے کیلئے ایک بار اسے بابا سائی کہہ کر پکارو میری جان وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکے تھے ان کے لمس پر نور نے اپنی آنکھیں بند کی لیکن پیدا کر ہی لیا تھا تو اپنے پاس کیوں نہیں رکھا تیسرا سوال مجھے چھوڑ کر کیوں گئے چوتھا اور آخری سوال یہ جو محبت آپ کی جاگی ہے اتنے سالوں سے کہاں سوئی تھی دیں جواب سرمت صاحب آپ میرے سوالوں کی جواب دیں تب ہی میں آپ کو بابا سائی کہہ کر پکار ہوں گی ان سوالوں کی جواب تو تمہاری مانے بھی دیئے ہوں گے لیکن میں جانتا ہوں تمہیں جواب مجھ سے ہی چاہیے تمہیں اس دنیا میں لانے کی سب سے بڑی وجہ تمہاری باغی ماں کو رائے راست پر لانا تھا لیکن میں ناکام رہا تمہاری پیدائش کے بعد بھی اس نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی وہ مجھ سے چھپ کر نہیں بلکہ میرے سامنے اپنے وہ کہتے کہتے رک گئے میں مجبور ہو کر اسے پاکستان لے آیا لیکن یہاں بھی وہ نہیں رہنا چاہتی تھی اس نے مجھے واپس جانے پر مجبور کر دیا میں اسے واپس لے آیا ہماری لڑائیاں ہر دن بڑھتی چلی گئیں میں مجبور ہو کر اس سے جڑا اپنا رشتہ ختم کر لیا انگلیش گورنمنٹ تمہیں میرے حوالے کرنے کو تیار ہی نہیں تھی اس نے یہ ثابت کر دیا کہ میں اسے مارتا پیٹتا تھا اور شاید میں تمہیں بھی مار دوں گا جب میرے خلاف کیس چلا تب اس نے اپنے جسم پر جھوٹے مار پیٹ کے نشان بناتے ہوئے تمہارا ہاتھ جلا دیا اور پھر کوٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ ہاتھ میں نے جلایا ہے وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے زخم پر اپنے لب رکھ چکے تھے وہ تو اتنے سالوں سے یہ سمجھتی تھی کہ یہ زخم اسے اس کے باپ نے دیا ہے جس کا نشان اب تحیات اس کے ساتھ رہے گا لیکن ان کی آنکھوں کی یہ تکلیف پھر طلاق کے بعد مجھے تم سے ملنے کی اجازت ہفتے میں صرف ایک بار دی گئی لیکن حق بھی چھین لیا اب میں وہاں رہ کر کیا کر تھا میری جان جب تم سے ملنے کی اجازت ہی نہیں تھی مجھے میں خاموشی سے پلٹ آیا تم سے ملنے کی اجازت مجھے اب تک نہیں تھی جب تم بالک ہو کر خود مجھ سے ملنا چاہو میں اتنے سالوں سے تمہارا میں نہیں جانتی کہ آپ سج بول رہے ہیں یا پھر صرف دکھاوا کر رہے ہیں لیکن مجھے آپ کی کسی بات پر کوئی سچائی نظر نہیں آتی اتنی بڑی حویلی کا مالک وہاں پر بھی آپ کا بزنس ہے کیسے مان لوں یہ بات آپ کو مجھ سے ملنے تک نہیں دیا گیا شاید آپ خود ہی مجھ سے نہیں ملنا چاہتے تھے ورنہ آپ جیسے پاورفل انسان انگلیش گورنمنٹ کے آگے بے بس ہو جائیں یہ بات ماننے والی نہیں ہے عجیب بات ہے میرا باپ جو مجھ سے اتنے زیادہ پیار کرتا ہے میرے لئے اتنے سالوں سے میرا انتظار کر رہا تھا اس نے دوبارہ میری کسٹڈی کے لئے اپیل ہی نہیں کی میں نے چھ بار اپیل دی تھی وہ تڑپ کر بولے پنرہ بار کیوں نہیں کی آپ نے بیٹی ہوں میں آپ کی آپ نے بار بار کوشش کیوں نہیں کی میرے لئے پنرہ سال انتظار کر سکتے تھے تو میرے لئے پنرہ بار اپیل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں آتے آپ کو پتہ ہے اس طرح میں نے وہاں وقت گزار ہے اس مانے کبھی حال بھی نہیں پوچھا میں بیمار ہوتی تو وہ اپنے موائی فرینڈ کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرنے چلی جاتی تھی میں روتی تو اس نے کبھی مجھ سے میری تکلیف کی وجہ نہیں پوچھی کیونکہ اسے مجھ سے کئی زیادہ عزیز وہ شخص تھا لیکن بقول آپ کے آپ کے لئے تو سب سے عزیز ہونہ میں تو پھر کیوں چھوڑ کے آئے مجھے کیا لگا تھا آپ کو میں روگوں گی آپ کے لئے میں روں گی آپ کہیں گے مجھے بابا کہو تو میں کہوں گی تو دوڑ کر لگوں گی نہیں سرمت صاحب بلکل بھی نہیں جب تک آپ مجھے میرے پنرہ سالوں کا حساب نہیں دیتے تب تک میں آپ کو بابا سائن نہیں کہوں گی اس عورت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی کیونکہ اس عورت نے میری ماں بننے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ ہی وہ میری ماں ہے لیکن آپ میرے باپ ہیں جب ہے اس کو اس طرح وہ بیمار ہے بیٹا سائن اس کے ساتھ ایسا نہ کرو اس خر صاحب نے اس سمجھانے کی کوشش کی میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں تایا سائن یہ میرا اور میرے باپ کے بیچ کا معاملہ ہے اس ہم تک محدود رہنے دیں اس کے لہجے میں بدتمیزی شامل تھی وہ ایک نظر حال میں سب لوگوں کی جانی دیکھ تھی وہیں سے پیچھے مڑ گئی نور نور بیٹا بات جانے نے اسے اداسائی وہ بیٹی ہے حق پر ہے میں پنرہ سال سے اس کے لئے تڑپتا رہا لیکن اسے حاصل کرنے کی کوشش دوبارہ نہیں کی ٹھیک کہتی ہے وہ اگر میں پنرہ سال اس کے لئے تڑپ سکتا تھا تو پنرہ وار اس کے لئے کوشش بھی کر سکتا تھا تو کوشش کر کے اپنی ملاقات بھی کروا سکتا تھا وہ سچ کہتی ہے اداسائی اتنا بے بس نہیں تھا میں اپنی بیٹی کو یوں چھوڑ کر جاتا وہ حق پر ہے اسے کچھ نہ کہیں ساہر سائی مجھے کمرے میں لے چلو وہ ساہر کو سہارا دینے کا اشارہ کر کے اس کی جانب پڑھے جب اچانک ان کا سر بری طرح سے چکرا گیا اگر ساہر ان کے پاس نہ کھڑا ہوتا تو وہ گر جاتے نیچے آگر کھانا کھا لیجے ادی سانیہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی مجھے ابھی بھوک نہیں ہے جب بھوک لگے گی تم جاؤ کھالو وہ بہت نورمل انداز میں بولی تھوڑی دیر پہلے والے محول کا اثر بلکل بھی نہیں تھا جبکہ سانیہ کی آنکھیں اپنے باپ اور کچھ بھی نہیں تھا جیسے آپ کی مرضی وہ اس سے کہتی دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل گئی تھی اس کے اتنے زور سے دروازہ بند کرنے پر ایک لمحے کے لیے وہ بھی ڈر گئی تھی نبچ چڑھ کہیں کی وہ بڑھ بڑھائی رات تقریبا تین بجے کا وقت کمرے میں آنے کے بعد اس نے اسے بلکل بھی مخاطب نہیں کیا تھا یقینا اس سے ناراض تھی لیکن نور کو کیا فرق پڑتا تھا اس واقعے کے بعد تو کوئی بھی اس سے نارمل نہیں رہا تھا سانیا کے بعد زرین تائی بھی آئی تھی اسے کھانے کا کہنے کے لیے لیکن لیکن ان کا انداز بھی لیا دیا تھا سانیا کو ایک نظر دیکھ کر وہ اپنا کمبل سائٹ پر کر دی اٹھ کمرے سے باہر نکل گئی اس وقت اسے اپنے بھوکے پیٹ کا کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا تھا وہ کھانا کھانے نیچے آ تو گئی تھی لیکن اب کس طرف جائے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک تو یہاں اندھیرہ تھا اور اوپر سے جانتی بھی نہیں تھی کہ کچن کون سی سائٹ پر ہے کاش اسی وقت کھانا کھا لی دی تو آگے قدم بڑھاتے وہ خود سے باتے کر رہی تھی جب اچانک کسی چٹان نمہ وجود سے ٹکرائی اچانک کسی سے ٹکرانے سے وہ خوف سے چیخ نے لگی تھی کہ کسی کا مضبوط ہاتھ اس کے ہونٹو پر رکھا کسی نے سرگوشی کی تھی باہر سے آنے والی ذرا ذرا سی روشنی اور یہ سرگوشی نمہ آواز اس کے چٹان نمہ وجود کے ساتھ ہونٹو ایک ہی سوچ میں گھوم رہی تھی اس نے آہستہ سے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہڑایا اس کی انگلیاں بے حد نرمی سے اس کے لبوں کو چھو رہی تھی وہ جان بجھ کر ایسا کر رہا تھا یا صرف ایک اتفاق تھا نور کو سمجھ نہ آیا لیکن اس کی کمر پر موجود قریب کر چکا تھا اس کی گرم سانسے اور موچھو کی چوبن وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی اس نے مضبوطی سے اس کے کندے کو تھامتے ہوئے خود سے دور کرنا چاہا جب اس کے ہونٹو کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے اس کا دل بیچینی سے دھڑکا وہ اس سے دور ہونے کی جد جہد کرنے لگی جبکہ وہ اپنے ہونٹو کو اس کی گردن پر بے لگام چھوڑ چکا تھا اس کی گریفت بے حد سخت تھی وہ اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا کون ہو تم اپنے آپ کو چھڑا دی چیخ تک نہیں پا رہی تھی تمہارا محرم تمہارا حق دار اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی اس کا مزاہمت کرتا وجود ساکھ رہ گیا دارم شاہ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک نام لیا تھا اس کے لب مسکرا اٹھے تھے جبکہ اس کے بازو میں موجود وہ نازخ سراپا بری طرح سے کام پرہا تھا کوئی شک اس کے لہجے میں مسکراہت واضح تھی جسے دیکھ تو وہ نہیں پا رہی تھی لیکن محسوس پہ آسانی کر گئی تھی یقینا اس کے الفاظ نے اسے بہت خوشی دی تھی جس کے انعام میں وہ اسے نشان دے گیا دارم سائی یہ تم ہو یہاں پیچھے اممہ سائی کی آواز جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اممہ سائی کی جانب چلا گیا تھا جو اب تک اس کا انتظار کر رہی تھی